اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو ہیں وہ جس طرح کے اعتراضات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں نعوذ باللہ یا ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عرش پر ہے تو ان میں سے کون سا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہے اور کس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے دیکھ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے قرآن حکیم کی ہر آیت اللہ کے وجود پر دلیل ہے یہ پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کوئی ضرورت نہیں نمبر رہے گی کہ اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جائے بعض لوگ استقلم بڑے رہتے ہیں کہ اثبات و وجود اللہ اقلا اثبات و وجود الملائکت اقلا جب نقل موجود ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی تو پھر کسی انسان کی عقل کی یہاں کیا ضرورت ہے اچھ رہا ہے قصہ ہمارے مشایخ میں سنایا کرتے تھے امام راضی رحمہ اللہ یہ رہے مقام کے تھے نیشہ پر کے تو نیشہ پر کے شاگرد انہوں نے استقبال کیا اور اسی اپنے ایک جلو میں ان کو لے کر آ رہے ہیں تو ایک گلی سے گزرے وہاں اپنے گھر کی چوکٹو ایک بڑیا بیٹھ رہی تھی تو وہ کھڑی ہو اس نے کہا یہ کون شخصیت ہے آپ اتنی تقریم ان کو دے رہے ہیں کہا کہ امام راضی رحمت اللہ لے ہیں تو کہا اس کا کوئی کارنامہ بتاؤ جو تقریم اتنی دے رہے ہیں تو لوگوں نے کہا شاگرد انہوں نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے سو دلائل دی ہیں بڑیا نے کہا اس کا معنی یہ کہ ان کے ذہن میں اللہ کے وجود کے براہ میں سو شبہات آئے ہوں گے جن کا ازالہ اس نے اپنی عقل سے وہ جواب دے کر کیا ہوگا اور اپنے شیخ سے پوچھو کہ قلو اللہ احد اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے کافی نہیں اللہ تعالیٰ ہے اور ایک اکیل ہے اکیلی ذات ہے پھر قرآن کے اور نصوص پڑھے ہو اللہ الخالق البار المصور اللہ لا الہ الا وحی القیوب یہ نصوص اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے پھر یہ نہیں اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے ضرورت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود حق ہے قرآن کی ہر آیت اس پر شاہد عدل ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اب اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اس کی ذات کہاں ہیں تو قرآن نے کئی مقامات پر ایک تو متلقاً ذکر کیا اللہ تعالیٰ علوف پر ہے جہت علوف اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس پر بے شمار دلائل ہے اوپر کہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے عرش جو ہے وہ اوپر سب سے آخری مخلوق ہے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں صرف خالق مستوی ہے یعنی یہاں آسمان ہے پہلا دوسرا دوسرا پھر سات آسمان آسمانوں کے بیچ پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ پھر ہر آسمان کی جو کسافت ہے وہی پانچ سو سال کے مسافت کے بخدر ہے اوپر ایک سمندر کا ذکر ہے پھر رحمان کی کرسی کا ذکر ہے جو موض و قدم ہے یہ الرحمن ہے اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ پھر اوپر اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے اور یہ آخر المخلوقات ہیں اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور ہمارے اس پر ایمان ہیں یعنی قرآن میں بے شمار دلائل الرحمن اللہ تعالیٰ عرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے مستوی کیسے یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے استواء کی خبر دی ہے استواء کی کیفیت کی خبر نہیں دی کہ ماں مالک جو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے اور کافی دیر خاموش رہے وہ پریشانی میں اور پھر جب تھوڑا سا بول لیں کہ قابل ہوئے فرمایا استواء معلوم استواء معلوم ہے ایک تو اس کا اثبات موجود ہے قرآن سے دوسرا اس کا معنی ہم جانتے ہیں لغت عرب سے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے وَالْقَيْفُ مَجْهُودٌ کیفیت مجھول ہے کیفیت اللہ کس پر دی ہے جو اللہ نے بتایا اس کو مان لو جو نہیں بتایا وہ اللہ کس پر دی ہے ہر صفت کے بارے میں یہ عقید ہے اللہ تعالی سمیح ہے اللہ تعالی بصیر ہے ہمارا ایمان ہے اس کا سمع کیسا اس کا بصر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ اللہ کس پر دی ہے جو چیز بتائی اس پر ایمان ہے اور جس چیز سے شریعت نے خاموشی اختیار کی اس پر خاموش ہے وہ اللہ کس پر دی ہے صحیح ہے کیفیت کی بحث نہیں کیفیت بیضیت ہے یعنی کیفیت کی بات کرنا ہی بیضیت ہے امام حالی نے فرمایا تھا اور پھر فرمایا کہ اس بندے کو اٹھاؤ ہم ان مجلس سے نکال دو ہمارے سنت بیٹھنے کے قابل نہیں یہی قول ربیہ رائے کا بھی ہے اور یہی قول ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھی اللہ تعالی کے عرش کے بارے میں تو اس کا وجود حق ہے اور ذات باری طرح عرش و مستوی ہے اس کی ذات اور اس کا علم اس کا احاطہ اس کا قبضہ اس کی قدرت پوری کائنات پر ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے مگر مخلوق مخلوق تو خالق کے سامنے کچھ نہیں ہے لیکن ایک مخلوق کی مثال ہم دے سکتے ہیں سورج کی ذات اوپر ہے اور اس کی دھوپ اور اس کی کرنے اور اس کی شوائیں پوری دنیا کو گہرے ہوئے ہیں حالانکہ مخلوق ہے تو خالق کیسا ہوگا جو اپنے عرش و مستوی ہے اس کا احاطہ اس کا قبضہ اس کی قدرت پوری کائنات کو گہرے ہوئے ہیں اور پوری کائنات پر محیط ہے ہم اپنی عقل سے اس کی تحضید نہیں کر سکتے مگر یہی مارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش و مستوی ہے باقی جو لوگوں کے عقیدیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے نعوذ باللہ کوئی اس کی جگہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں مومنین کے دلوں میں کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر مختلیتے ہیں مخلوق کے اندر مختلیتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے یہ سارے نظری اللہ کی ذات کے بارے میں یعنی جو قوم اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے مکان پر متفق نہیں ہو سکی وہ قوم کیسے خیر و برکت کی مستحق ہو سکتا ہے پاکستان میں اگر یہ عقیدہ لوگ اپنا لیں یہاں تو سونے کی بارش مگر فخر ہے بے شمار اندیشیں ہیں بے خوفی دشمن کا خوف فخر کا خوف تنگ دستی قرضہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اب تک اختلاف کیے ہوئے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور جو قرآن کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے وہ قوم کیسے خوشحال ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور وہ اپنے عرش و مستوی ہے اور اس کا علم احاتہ قدرت قبضہ ملک پوری کائنات دار ماشاءاللہ